آج ہم ڈسکس کریں گے لائٹننگ کے بارے میں تو لائٹننگ کسے کہا جاتا ہے لائٹننگ کہا جاتا ہے آسمانی بجلی کو یعنی اکثر آپ نے بارش برسنے سے پہلے آسمان پہ زیادہ سارے کلاوڈ زیادہ سارے بادل دیکھے ہوں گے تو بادلوں سے ہمیں اس طرح کی بجلی نکلتی ہوئی یعنی لائٹ یا روشنی نکلتی ہوئی نظر آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لائٹننگ یا آسمانی بجلی تو لائٹننگ کسے کہا جاتا ہے فلیش آف لائٹ that is caused by the discharge of electricity یعنی فلیش کہتے ہیں چمک کو یعنی بجلی کی جو چمک ہوتی ہے وہ کیسے پروڈیوز ہوتی ہے electricity کے discharge سے یا بجلی کے پیدا ہونے سے تو جب ہماری air میں ہماری ہوا میں جو بادل موجود ہوتے ہیں تو ان سے electricity کا discharge ہوتا ہے یعنی بجلی پروڈیوز ہوتی ہے تو ہمیں آسمانی بجلی نظر آتی ہے اس طرح سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس طرح سے بجلی چمکتی ہے اس کے فوراں بعد ہمیں بادلوں کے گرجنے کی آواز سنائی دیتی ہے تو بادلوں کے گرجنے کو کیا کہا جاتا ہے تھندر تو تھندر یعنی بادلوں کی جو گرج ہوتی ہے وہ کیا ہے sound that follows a flash of lightning یعنی جیسے ہی آسمانی بجلی چمکتی ہے اس کے فوراں بعد ہمیں جو sound جو آواز سنائی دیتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے تھندر ہے تو اب ہم ڈیٹیل سے یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ electricity produce ہوتی ہے یعنی بادلوں سے یا clouds سے کس طرح سے یہ electricity produce ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے یہاں پہ ایک اور تصویر لے آتے ہیں اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں clouds یعنی بادل تو جو clouds ہوتے ہیں ان کے جو حصے oppositely charged ہوتے ہیں یعنی ایک جو بادل ہوتا ہے ایک cloud جو ہوتا ہے اس کے اگر اس سرے پہ اس کونے پہ positive charge ہے تو جو دوسرا جو cloud ہے اس کے اوپر negative charge ہے تو یہ جو oppositely charged clouds ہوں گے یہ ایک دوسرے کو attract کریں گے آپس میں ایک دوسرے کو گھینچیں گے تو یہ جب clouds ایک دوسرے کے قریب آئیں گے attract ہو کے تو یہ کیا کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے یا رگڑ کھائیں گے یعنی rub against each other تو جب یہ بادل ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے یا ایک دوسرے کے خلاف رگڑ کھائیں گے تو کیا پیدا ہوگی بجلی اور وہ جو بجلی ہوگی یا وہ electricity جو ہوگی وہ static electricity کہلائے گی یا ہم یوں کہیں کہ جو static charge ہے وہ یہاں پہ بن جاتا ہے تو جب اس طرح سے بادل ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور static electricity produce ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے heat یعنی حرارت اور glare یعنی چمک پیدا ہوتی ہے تو اس heat اور glare کو ہم کیا کہتے ہیں lightning یعنی آسمانی بجلی تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جو lightning کا process ہے جو lightning کا عمل ہے وہ example ہے static charge یا static electricity کی تو static charge یا static electricity کیا ہے اس کے بارے میں ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں ڈیٹیل سے discuss کر چکے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا ابھی بھی جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ static electricity یا static charge کیسے produce ہوتا ہے تو جب بھی کوئی چیز electrons کو gain کرتی ہے یعنی electrons کو حاصل کرتی ہے یا electron کو lose کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس چیز اس object کے اوپر charge آ گیا ہے تو اس طرح سے جب objects charged ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ static electricity produce ہو گئی ہے جیسے ہم یہاں پہ اگر اپنے سامنے دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں یہ wall یا دیوار نظر آ رہی ہے اور یہ ہے balloon یعنی غبارہ تو ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو تمام چیزیں ہیں وہ matter سے مل کے بنی ہوتی ہیں اور matter کے اندر جو سب سے چھوٹا unit ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے atom تو وہ جو atom ہوتا ہے اس کو مزید اگر ہم تقسیم کریں یا مزید اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں تو atom کے اندر electron proton اور neutron موجود ہوتے ہیں تو جب کسی چیز کے اندر سے electrons نکلتے ہیں تو اس کے اوپر positive charge آ جاتا ہے اور جو چیز electron gain کرتی ہے یعنی جس چیز کے اندر electrons آ جاتے ہیں تو اس کے اوپر negative charge آ جاتا ہے تو جب ہم دو چیزوں کو آپس میں rub کرتے ہیں یا رگڑتے ہیں تو ایک چیز electron sorry تو ایک چیز میں سے electrons نکلتے ہیں یعنی ایک جو object ہے وہ electron lose کرتی ہے اور جو دوسری چیز ہوتی ہے دوسرا object ہوتا ہے وہ electrons کو gain کرتا ہے تو اس طرح سے ایک object کے اوپر positive charge آ جاتا ہے اور دوسری چیز کے اوپر negative charge آ جاتا ہے تو اس condition کو کہتے ہیں ہم کہ static electricity یا static electric charge produce ہو گیا ہے تو اس طرح سے جو lightning کا process ہے جو آسمانی بجلی ہے تو جب وہ چمکتی ہے بادلوں کے ٹکرانے کی وجہ سے تو وہ example ہے static electric charge یا static electricity کی تو یہاں پہ اگر ہم اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں یہ جو بجلی ہے یہ نکلتی ہوئی زمین کی طرف بھی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ارت کے اوپر positive charge ہوتا ہے تو بادلوں یا clouds کا وہ حصہ جس کے اوپر negative charge ہوتا ہے وہ attract ہوتا ہے زمین کے positive charge کی طرف تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ آسمانی بجلی ہمیں نہ صرف آسمان میں اسے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے بلکہ زمین کی طرف بھی آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ ہم اپنے سامنے اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں کہ آسمانی بجلی جو ہے وہ ہمیں ارت کی طرف یا زمین کی طرف بھی آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے اس کے علاوہ جب lightning ہوتی ہے تو اس کے فوراں بعد thunder یعنی بادلوں کی گرج کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ کیسے پیدا ہوتی ہے تو اس کے پیدا ہونے کی وجہ ہے heat یعنی جب lightning کی وجہ سے جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ heat and glare are produced تو جب lightning کی وجہ سے heat یا حرارت produce ہوتی ہے تو ارد گرد جو ہوا یا air موجود ہوتی ہے وہ پھیل جاتی ہے یعنی وہ expand کر جاتی ہے یا وہ پھیل جاتی ہے باہر کی طرف تو جب air expand کرتی ہے یعنی ہوا expand کرتی ہے پھیل جاتی ہے تو ایک زور کی آواز سنائی دیتی ہے اور اس آواز کو ہم کہتے ہیں thunder یعنی بادلوں کی گرج تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ lightning اور thunder کا جو process ہوتا ہے اس کے بعد پھر بارش ہوتی ہے اور lightning کیا ہے static charge یا static electricity کی example ہے تو اس طرح سے آج کی ویڈیو میں ہم نے lightning کے بارے میں discuss کیا موسیقی موسیقی موسیقی